موسیقی ورلڈ یوز کے سپانسر ہیں سواغت ادھک لیسن اور مسالے ہنڈر پرسنٹ پیور اینڈ ہائیجنیک اسلام علیکم آدھاب میں ہوں خلیر فرہاد آپ تمام کو یوم جمہوریہ کی پرقلوس مبارک پا آئیے نیشنل و انٹرنیشنل خبروں پر مبنی بلٹن ورلڈ نیوز کی شوہات کرتے ہیں ہیڈ لائنز قرآن کی بے حرمتی پر عالم اسلام میں غصہ برقرار جامعہ الہزہر مصر کی مسلم ممالک سے اپیر سویڈن اور ہولینڈ کے پروڈکٹس کا مکمل بائی کارٹ کر کے دے قرارہ جواب اسرائیلیوں پر فلسطینیوں کے دلے رانہ حملے جوری جنہین کیمپ میں تازہ حملہ اسرائیلی گارٹ پر حملہ کرنے کی کوشش میں بھی سالہ فلسطینی نوجوان شہید افغانستان میں شدید برف باری نے مچایا قیر اب تک ایک سو ستاون افراد حلاق ٹیمپریچر نیگٹیو میں برف میں جمتے جا رہے ہیں لوگ مرکز کی جانب سے تیس لاکھ میٹرک ٹرن گیہوں بفر سٹاک سے کیا جائے گا جر بڑتی مہنگائی سے مل سکتی ہے کسی قدر راحت گیہوں کے آٹے کی قیمت میں کمی کا امکاب تیس جنوری کو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ کا ہوگا اقتتام اقتتامی پروگرام میں نتیش کمار نے شرکت سے کیا ان کا فلم پتھان کو لی کر شرپسندوں کی شرپسندی جاری لگائے جا رہے ہیں اسلام مقارف نارے کرناٹک کے حبلے میں شرپسندوں نے کیا سینما ہال پر پتھرا یہ تیر لائنز اب دیکھتے ہیں قبروں کی تفصیل اس سال یعنی حج دو ہزار تئیس کے لیے سعودی وزارت حج و عمرہ نے آزمین حج کے لیے پیکجز کا اعلان کر دیا ہے کم سے کم پیکج تین ہزار چار سو پینسٹ ریال کا ہے جس میں ویٹ شامل نہیں ہے سعودی وزارت نے کہا کہ اندرون ملک آزمین کے لیے چار پیکجز انٹروڈیوز کیے جا رہے ہیں سب سے پہلا عوامی پیکج تین ہزار چار سو پینسٹ ریال کا ہے دوسرا گیسٹ سات ہزار سینٹیس ریال کا ہے تیسرا جدید قیموں پر مشتمل نو ہزار دو سو چودہ ریال کا ہے جبکہ چودہ میری ٹاور میں گیارہ ہزار چار سو پینسٹ ریال کا ہے تمام قیمتوں میں ویٹ کا اضافہ کیا جائے گا مقدس اسلامی کتاب کی بے حرمتی کو لے کر عالم اسلام میں غصہ اور تشویش بنی ہوئی ہے ایسے میں جامعہ الازہر مصر نے عرب اور اسلام ممالک سے کہا ہے کہ وہ قرآن پاک کے بے حرمتی کے رد عمل میں تمام ڈچ اور سویڈش یعنی سویڈن اور ہالنڈ کے پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکارٹ کریں اور مضبوط اور منفرد موقف اختیار کریں جامعہ الازہر مصر نے ڈینوارک کی کٹر رائٹ ونگ پارٹی اسٹرام کورس کے اسلام مقالف رہنمہ کی طرف سے قرآن پاک کے توہین کی شدید مضمت کی ہے اور اس بات پر زور دیا کہ قرآن پاک کو جلانا ان شریف لوگوں کے لیے توہین آمریت افرہ تفریب بد اقلاقی ہے تمام ڈچ اور سویڈش چیزوں کا بائیکارٹ کریں تاکہ اس غیر انسانی اور غیر اقلاقی حرکت کا مناسب جواب دیا چاہ سکے قابض اسرائیلی پولیس کے حمایتی آفتہ درجان و آبادکاروں نے گدشتہ روز ایک مرتبہ پھر یاروشلم میں مسجد اقصہ پر دھوا بول دیا یاروشلم کے ذرائع ابلاغ کے مطابق دین کے آغاز سے ہی یہودی مذہبی مدارس کے طلبہ سمیت ایک سو چمالیس آبادکاروں کے مختلف گروپس نے ایک کے بعد ایک مسجد اقصہ پر دھوا بولا تفصیلات کے مطابق دراندازی کرنے والوں میں اور سٹھ آبادکار قابض اسرائیلی حکام کے زیر سایہ چلنے والے یہودی مذہبی مدارس کے بیانلیس اسٹوڈنٹ ستر آلہ سرکاری اہددار اور ساٹھ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنٹس اور افسران سیویلین لباس میں موجود تھے جنہین قیم سے تعلق رکھنے والے بیش سالہ فلسطینی نوجوان عارف عبدالناصر عارف لحلو کو اس وقت حلاق کر دیا گیا جب اس نے مبیانہ طور پر ایک اسرائیلی گارڈ پر چاکو سے حملہ کرنے کی کوشش کے اسرائیلی ریسکیو ویڈاوٹ بارڈرز تنظیم نے کہا ہے کہ فوج نے ویس بینگ میں قلقیلیا کے مشرق میں فلسطینی سمین پر قائم یہودی بستی قدومیم کے قریب ایک فلسطینی نوجوان کو چاکو مارنے کی کوشش کے بہانے گولی مار دی بات کی پیش رفت میں واقع کی شام کو ہی اسرائیلی خابس فوج نے شہید عارف عبدالناصر لحلوک کو والد کو ایک فوجی چوکی سے گرفتار کر لیا موسیقی 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 ہزا 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 ہے ہزا 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 ہے جرمنی میں ٹرین میں سوار مسافروں پر چاکو کے حملے میں دو افراد ہلا کر متعدد زخمیں ہو گئے سعودی خبر رسائدارے کے مطابق وفاقی پولیس فورس کے ترجمان نے بتایا کہ یہ چاکو سے کیا گیا حملہ ہیمبرگ سے چلنے والی ایک ٹرین میں سوار مسافروں پر کیا گیا ہے ترجمان نے کہا کہ اس واقعے میں ملویز مجتبہ شخص کو بروک سٹیڈ شہر کے ریلوے اسٹیشن سے حراست میں لے لیا گیا ہے دوسری جانب کئی ٹرینوں کو کینسل کر دیا گیا تو وہیں پولیس آگے کی چھانبین میں مصروف ہو گئی ہے ساؤتھ اسپین میں دو چرچوں پر ایک انجر بردار شخص کے حملے میں ایک شخص حلق اور متعدد کے زخمی ہونے کی تلح میٹریڈ میں وزارت داخلہ کے ایک بیان کے مطابق حملہ وار شخص سب سے پہلے الجیراز شہر کے ایک چرچ میں داقل ہوا اور پادری پر حملہ کر کے اسے شدید طور پر زخمی کر دیا اس حملے کے بعد مبینہ حملہ وار دوسرے چرچ میں داقل ہوا اور وہاں گرجہ گھر کی دیکھ بھال کرنے والے ایک شخص کو چاکو مار کر حلق کر دیا بعد میں پولیس مشتبہ شخص کو غیر مسلح کرنے میں کامیاب ہو گئی اور اسے گرفتار کر دیا کیا بلٹن میں قبروں کا سلسلہ لگتاریوں ہی جاری رہے گا فلاہ رکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے موسیقی موسیقی بلے کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم قبریں بین الاقوام ایٹمی طوانہ ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے انکشاف کیا ہے کہ ایران کے پاس ایٹم بم بنانے کے لیے کافی سے زیادہ نیوکلئر کنٹنٹ موجود ہے رافیل گروسی کا کہنا ہے کہ وہ اگلے مہینے ایران کا دورہ کریں گے اور انہیں امید ہے کہ وہ تہران کی جوہری سرگرمیوں کو روکنے کے مقصد سے کیے جانے والے سن 2015 کے ڈیل کو بحال کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے 70 کلو گرام یورینیم کو 60% تک قالصتاً افزودہ کیا ہے اس کے پاس 20% تک افزودہ مزید 1000 کلو گرام یورینیم موجود ہے جو اس وقت ایک نہیں بلکہ کئی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے کافی جوہری مواد ہے سابق امریکی وزیر قارجہ یعنی فورنڈ منسٹر مائیک پومپیو نے اپنی نئی کتاب نیور گیون انچ میں بھی کئی حیران کن دعوے گیا ہے یاروشلم پوسٹ کے مطابق مائیک پومپیو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ سی آئی اے نے فروری 2018 میں موساد کے ایجنٹوں کو ایران سے فرار ہونے میں مدد کی جب یہ ایجنٹ تہران کے قلب سے ایران کا قفیہ جوہری زقیرہ چورانے میں کامیاب ہو گئے تھے انہوں نے مزید کہا کہ یوسی کوہن نے مجھ سے کہا تھا کہ مائیک ہمارے پاس ایک ٹیم تھی جس نے ابھی ایک بہت اہم مشن مکمل کیا ہے اور اب مجھے ان میں سے کچھ کو ایران سے باہر نکالنے میں تھوڑی پریشانی ہو رہی ہے کیا میں آپ کی مدد لے سکتا ہوں اگلے دو دنوں کے اندر ٹیم بغیر کسی مشکل کے ایران سے باہفاظت واپس آگئے دنیا کو کبھی معلوم ہو جائے گا کہ اب تک کی جانے والی سب سے اہم قفیہ کاروائیوں میں سے ایک اب مکمل ہو چکی تھی افغانستان میں شدید برفباری کے بعض پاہری علاقوں میں اب تک ایک سو ستاون افراد مارے گئے ہیں افغانستان میں درجہ حرارت منفی چونتیس تک پہنچ گیا ہے جس کے بعد شدید برفباری کے نتیجے میں جانبہ کفرات کی تعداد برتی ہی جا رہی ہے ریپورٹ کے مطابق ایک دہائی بعد ہونے والی شدید سردی کے دوران برفباری سے ستر ہزار کے قریب مویشیاں بھی ہلاک ہو گئی ہیں افغانستان کے محق میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے قائم مقام وزیر ملہ محمد عباس عقون نے کہا کہ برفباری کی وجہ سے افغانستان کے متعدد علاقوں سے کانٹیکٹ ٹوٹ گیا ہے جہاں لوگوں کو نکالنے کے لیے فوجی ہیلیکوپٹر بھیجے گئے مگر کئی پہاڑی علاقوں میں ہیلیکوپٹر نیچے نہیں اتر سکے اگر آپ بھی برتی مہنگائی اور کچن کے بگرتے بجھر سے پریشان ہیں تو یہ قبر آپ کے کام کی ہے دراصل مرکزی حکومت جلد ہی لوگوں کو آٹے کی برتی قیمتوں سے جھٹکارہ دلا سکتی ہے فوڈ کارپوریشن آف انڈیا اگلے دو مہنوں میں کھولے بازار میں اپنے بفر سٹاک سے تیس لاکھ میٹرک ٹن گیا ہوں جاری کرے گی پچھلے کچھ دنوں میں آٹے کی قیمت بے انتہا بڑھ گئی تھی تازہ ڈیٹا کے مطابق ملک کے کئی حصوں میں آٹے کی دھوک قیمت پچاس روپے فی کلو کے پار پہنچ گئی ہے اسے دیکھتے ہوئے مرکز بھی لگاتار غور کر رہی ہے سرکاری اجنسیوں کو آپریٹیوں سینٹرل بھندار نفیڈ اور فیڈریشنوں کو بھی دو ہزار تیس سو پچاس روپے فی کوئنٹل کے ریایتی قیمت پر بنا نیلامی کے گیا ہوں بیچا جائے گا جس کے بعد امکان ہے کہ آٹے کی قیمت آنے والے دنوں میں تیس روپے فی کلو تک ہو جائے گی دلی حکومت نے پھر آٹھ شہید جوانوں کے افراد قاندان کو ایک کروڑ روپے امدادی رقم دینے کا اعلان گیا ہے سی ایم کے دریوال نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس بارے میں مزید جانکاری دی ہے آپ سب کو میرا نمشکار گندن تردیوس کی سب لوگوں کو بہت بہت شکم نائے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے بورڈر کے اوپر جوان سینک دیش کی رکشہ کے لیے ہماری سرکشہ کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں کس طرح سے پولیس والے ڈے ٹوڈے اپنی زندگی میں ہماری سرکشہ کے لیے کئی بار ٹریفک کے اوپر کئی بار ہمارے لائنڈ آرڈر کے دوران اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں اوسی طرح سے ہوم گارڈ، سیویل ڈیفنس وولنٹیرز اپنی جان کی پروہ کیے بنا ہم لوگوں کی سرکشہ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جب موت ہو جاتی ہے جب ایسے لوگ شہید ہو جاتے ہیں ابھی تک ہمارے دیش میں ویوستہ بڑی خراب تھی ان کے پریوار رول جاتے ہیں ان کے پریوار کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے چھوٹا موٹا سرکار کے طرف سے کوئی اماؤنٹ دے دیا جاتا تھا جو ان کے پریوار کے لیے بہت کم ہوتا تھا جب سے ہماری سرکار بنی ہے ہم ایسے شہیدوں کی جان کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی ان کی جان کے پیسے نہیں دیا جا سکتے لیکن ایک طرح سے ان کے پریوار کی مدد کرنے کے لیے اور ان کو سممان دینے کے لیے ہم نے تیہ کیا کہ ایسے سبھی شہیدوں کو مرنوں پرانت ان کے پریوار کو ایک ایک کروڑ کی راشی دی جائے گی ابھی تک پچھلے سات اٹھ سال میں ہم کئی ایسے شہیدوں کو میں خود ان کے گھر جا جا کے کئی سارے شہیدوں کو ہم سممان راشی دے چکے ہیں آج آٹھ اور ایسے شہیدوں کو میں نام اینانس کر رہا ہوں جو پچھلے کچھ سمیہ میں شہید ہوئے اور دلی سرکار نے اب تیہ کیا لیکن آٹھوں شہیدوں کے پریواروں کو ایک ایک کروڑ روپے کی سممان راشی دی جائے گی بیار کے سی ایم نتش کمار نے بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے یاترہ میں شامل ہونے کا راہل گاندی کی جانب سے دعوت نامہ نتش کمار کو دیا گیا تھا لیکن انہوں نے تجویز ٹھکرا دی اس اپوزیشن اتحاد کے لیے اس کو بڑا جھٹکا مانا جا رہا ہے کانگریس لیڈر راہل گاندی کی بھارت جوڑو یاترہ کا سرنگر میں مہدمہ گاندی جی کی برسی تیس جنوری کے موقع پر اختتام ہوگا اسی کے ساتھ ہی راہل گاندی اپنی طاقت کا مظاہرہ بھی کرے گے یہاں کانگریس عوامی جلسے کے دوران اپوزیشن کو ایک اسٹیش پر لائے گی اسی پروگرام میں شامل ہونے کے لیے کانگریس نے چوبیس پارٹیوں کو دعوت دی ہے ان میں شامل ہونے کے لیے جی ڈی 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 نے ابھی تک جواب نہیں دیا تھا حالانکہ اب نتیش کی پارٹی نے واضح کر دیا ہے کہ وہ ناگا لینڈ میں انتقاوی تشہیر میں مصروف رہنے کے وجہ سے راہل گاندی کے پروگرام میں شرکت نہیں کر پائیں گے کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ تیس جنوری کو قتم ہو رہی ہے ایسے میں کانگریس نے ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یاترہ مہم شروع کی ہے ملک سبھی مہم کو لے کر پریس کانفرنس کرتے ہوئے اہم معلومات دی گئے اور ہمارے دیش کے سبھی لوگوں کو آپس میں صدحاب چاہیے اور ہمیں امیر بڑھنے سے کوئی پرابلک نہیں ہے امیر بڑھے لیکن امیر اور غریب دونوں نہ ان کے بیچ کی کھائی نہ بڑھے غریبی نہ بڑھے کیونکہ اب 27 کرون لوگ غریبی کی ریکھا کے نیچے چلے گئے ہیں تو یہ ساری باتیں ہمیں آپ سے کہنی تھی اور اس کے بعد جو ہمارا کارکرم ہے اس میں ہم تمام لوگوں کو ایک جوٹ کرنے کا کام کریں گے اور ہمارا لکھ ہوگا کہ 24 میں اس سرکار کو اسی بھی قیمت پر اس دیش پر حکومت کرنے کا ادھکار نہ رہے کیوں کی بہت بڑا شرینطر اس دیش کی سمیدھان کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی اس دیش کا اوپ راشپتی تیرے جنج کی بینچوں کا جو سمیدھان پیٹ کا فیصلہ ہے اور ہمارے اس چیز کو دنیا کے انہیں ملکوں نے مانا ہے کہ مول بول ڈھاچے میں پریورتن نہیں ہو سکتا یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا اور اوپ راشپتی کہہ رہا ہے کہ آپ ہمارا آدھکار چھنگ رہے ہیں یعنی اس کی منشا سمجھ لیجئے کہ اگر یہ ستہ میں آئے تو اس سمیدھان کا روپ بھی بدلیں گے یہ خطرے دیش کے سامنے ہیں یہ چنوٹیاں دیش کے سامنے ہیں کانگریس پارٹی آزادی کے آندولن سے نکلی ہوئی پارٹی آج ان مولیوں کی رکشہ کے لیے ایک ایک کانگریس جن اس لڑائی میں شامل ہوگا اور ایک ایک گھر تک پہنچے گا ہاتھ سے ہاتھ جوڑو یادرہ یہ کیوں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ دیش کے اندر جس طرح سے بشے اوٹھے ہیں یعنی آج بیلوجگاری یوں تو نرے در موڈی کہتے ہیں سب چنگا سی لیکن دیش کے یواؤ کو اگر پوچھیں بیلوجگاری نہیں ہو جتنی بیلوجگاری ابھی سی ایم آئی کا ڈیٹا یعنی سرکار کا ڈیٹا کہتا ہے کہ 8.4 پر تیشت سے زیادہ بیلوجگاری ہو چکی ہے ایک طرف بیلوجگاری اور دوسری طرف مہگائی کی مار یعنی مہگائی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جیون آج سے بستو ہے یا پیٹرول ڈیزل ہے یا آج اور ساری بستو ہے ہر چیف ایم پی کی گیس جو چار سو دس روپے کی ملتی کی وہ آج ایک ہزار پچاس روپے کی ملتی ہے اسی طرف سے پی ایچ ای گیس تو بیلوجگاری مہگائی اور اس کے بعد جو اس سرکار میں وعدہ کیا تھا کسانوں سے کہ دوہجار بائیس تک ہم سبھی کسانوں کی آئے جو ہے وہ دگنی کریں ایم ایس پی سی ٹو پلس پچاس پرتیشت کی ایم ایس پی ہم دیں گے اس وعدے پر بھی یہ کھرے نہیں اترے الٹا کسانوں کی جو آمگنی ہیں وہ کھٹی ہے اور لاغت سنکی پڑھ گئے تھے یوہاں سے دھوکا کسانوں سے دھوکا اور اسی طرح سے بہنگائی ایکٹر شہرکان کی فلم پتھان کو لے کر ابھی چند گمراہی پیدا کرنے والے ٹولے سرگرم ہیں اور ملک بھر میں کشیدگی کا ماحول یہ لوگ پیدا کرنا چاہتے ہیں اسی لئے چند افراد نے نارے لگاتے ہوئے کرناٹا کے حبلی کے شٹی سینما ہال میں پولیس کی موجودگی میں پتھراؤ کیا آخر میں ڈلائنز پر ڈالتے ہیں یا کور نصر قرآن کی بے حرمتی پر عالم اسلام میں غصہ برقرار جامعہ الہزہر مصر کی مسلم ممالک سیپین سویڈن اور ہولینڈ کے پروڈکٹس کا مکمل بائی کارٹ کر کے دے قرارہ جواب اسرائیلیوں پر فلسطینیوں کے دلے رانہ حملے چوری جنین کیمپ میں تازہ حملہ اسرائیلی گارڈ پر حملہ کرنے کی کوشش میں بھی سالہ فلسطینی نوجوان شہید افغانستان میں شدید برف باری نے مچایا قر اب تک ایک سو ستاغن افراد ہلاک ٹیمپریچر نیگٹیو میں برف میں جمتے جا رہے ہیں لوگ مرکز کی جانب سے تیس لاکھ میٹرک ٹن گیہوں بفر سٹاک سے کیا جائے گا جر بڑتی مہنگائی سے مل سکتی ہے کسی قدر راحت گیہوں کے آٹے کی قیمت میں کمی کا امکام تیس جنوری کو راہل گاندی کی بھارت جوڑو یادرہ کا ہوگا اقتتام اقتتامی پروگرام میں ندیش کمار نے شرکت سے کیا امکام فلم پتھان کو لی کر شر پسندوں کی شر پسندی جاری لگائے جا رہے ہیں اسلام مقارف نارے کرناٹک کے حبلے میں شر پسندوں نے کیا سینما ہال پر پتھرا ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل اور نیشنل نیوز مزید اپڈیٹس اور دلچس پروگرامز کے لیے دیکھتے رہیے بی بی ان چینل بی بی ان چینل کے ویورز کے لیے ایک اہم اطلاع اب بی بی ان چینل کا ٹیلی کاسٹ بھارت بھر میں ہو رہا ہے ہمارے ویورز بھارت میں کہیں بھی ٹی وی پر آپ بی بی ان چینل دیکھ سکتے ہیں سکرین پر بی بی ان چینل کی ٹیلی کاسٹ ڈیٹیلز دستیاب ہیں اس کے علاوہ بھارت بھر میں کسی بھی ایریا میں اگر آپ بی بی ان چینل دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے کیبل آپریٹر کو اس کے لیے کہہ سکتے ہیں آپ کی ڈیمانڈ پر وہ ضرور بی بی ان چینل ٹیلی کاسٹ کریں گے کیونکہ بی بی ان ایک فری ٹو ایر چینل ہے اس کے لیے آپ کو صرف ہمارے دیئے گئے نمبر پر کیبل آپریٹر سے کال یا واتس اپ پر میسیج کروانا ہے ہم آپ کے کیبل آپریٹر تک بی بی ان چینل پہنچا دیں گے جس سے وہ آپ کے ایریا میں ٹیلی کاسٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے چینل کی ہماری پوری ٹین لگاتار کانتر رہی ہے تاکہ آپ تک بی بی ان چینل کو پہنچایا جائے اس کے علاوہ بی بی ان چینل کو بھارت بھر میں ریپورٹرز کی ضرورت ہے اگر آپ صحافی ہیں اور بی بی ان چینل سے جڑنا چاہتے ہیں تو آپ بھی دیئے گئے نمبر پر ربط کر سکتے ہیں